اگر آپ ڈیلی دودھ پی رہے ہو اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے سریر میں دودھ نہیں لگ رہا تو بھائی اس ویڈیو کو لاست دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا دودھ پچنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے سریر میں لگنا بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دودھ پینے کے ایسے نیم بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کے سریر میں دودھ لگنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی باڈی اٹھنی شروع ہو جائے گی دیکھو بھائی اکورڈن تو آئیر ویڈا دودھ ایک سمپونہار ہے اور اس سے ہمیں سبھی طرح کے میکرو نوٹرینٹس اور میکرو نوٹرینٹس مل جاتے ہیں جس سے ہم جیویت رہ سکتے ہیں کالسیم پروٹین سبھی طرح کے وٹامن سبھی طرح کے منرلز آپ کو دودھ سے مل جائیں گے اب آپ یہی سے سمجھ سکتے ہو کہ دو گلاس دودھ ایک طرف اور پیٹ بھر کے کھانا ایک طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دودھ اور کھانے کے بیچ میں دو سے دہائی گھنٹے کا سمجھ رکھنا ہے کیونکہ دودھ سے آپ کو سبھی پوستکتتو مل جائیں گے جو کی آپ کو پیٹ بھر کے بھوجن سے ملتے ہیں اور بھائی آپ کو ایک بات اور دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو دودھ کے ساتھ چینی اور نمک جیسا کوئی بھی پدارد کا سیون نہیں کرنا ہے چینی کے جگہ آپ گھڑ کا سیون کر سکتے ہو اور نمک کا تو سیون آپ کو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ بھائی دودھ اور نمک کا کومبینیشن صحیح نہیں ہے یہ ایک طرح کا ورودہ آرہ ہے اور آئیروید میں یہ ہمارے پاچن تندر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس لیے آپ کو نمک جیسی کوئی چیز اور دودھ کے بیچ میں کم سے کم بھی دو سے دھائی گھنٹے کا سمجھ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئی کچھ چھوٹے بات ہے جو آپ کو دودھ پیتے وقت دھیان رکھنی ہے اب بات کر لیتے ہیں آپ کو دودھ کب اور کیسے پینا چاہیے تو دیکھو بھائی اگر آپ کے بعد دودھ لیمٹیڈ ہے تو بھائی آپ سام کے سمجھ دودھ پی سکتے ہو یعنی کہ رات کو سونے سے دس سے پندر منٹ پہلے اور اگر آپ کے بعد دودھ صحیح ہے تو بھائی آپ صبح صبح سیون کرو اور دو پہر میں بھی اور سام کو بھی ٹھیک ہے جب ہو سکے جب آپ دودھ پی لو کوئی دکت نہیں ہے لیکن لیکن کھانا کھانے کے ایک گھنٹے آگے یا پیچھے ہی دودھ پینا ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دودھ آپ کو کیسے پینا چاہیے تو بھائی دودھ آپ کو آرام سے بیٹھ کر ٹھیک ہے اور سپ سپ کر کے پینا چاہیے آرام سے اور دودھ زیادہ گرم نہ ہو زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو نارمل دودھ پیو جیسا روم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا اتنا دودھ پیو بہت بڑی ہے بہت اچھا فائدہ کرے گا اور سریر میں پورا کا پورا پچے گا بس ہلکا گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس میں بھائی جو ہوتا ہے نا دیسی گھی وہ پگھل جائے بس اور بھائی جن بھائی لوگوں کو وجن بڑھانا ہے یعنی کی ویٹ گین کرنا ہے پترہ پند دور کرنا ہے وہ دودھ میں یعنی کی گنگنے دودھ میں ایک چمچ گھی ڈال کر پی سکتے ہو اور اگر آپ کو دودھ کو میٹھا کرنا ہے تو آپ گھڑ کا سیون کر سکتے ہو بھی مجبوط کرے گا اب تک میں آپ کو دودھ کیسے اور کب پینا چاہیے وہ بتا چکا ہوں اب بات کر لیتے ہیں آپ کو دودھ کتنا اور کون سا پینا چاہیے گائے کا یا پھر بینس کا تو بھائی اگر آپ کو اس لیمٹیڈ ہے تو پہلے بتا چکا ہوں سام کو دودھ پی لو لیکن اگر آپ کو دودھ گھر کا ہے بہت سارا ہے تو بھائی آپ کو اگر آپ ورکاوٹ نہیں کرتے یعنی کی ایک ایوریج پرسن ہو اپنا گھر کا کام کرتے ہو بس تو آپ کو ساتھ سو سے آٹھ سو ایمل پینا چاہیے بس یعنی کی ایک لیٹر سے تو کم ہی پینا چاہیے لیکن اگر آپ ورکاوٹ کرتے ہو مسل بیلڈنگ کرنا چاہتے ہو تو بھائی آپ ایک لیٹر کے آس پاک دودھ پی سکتے ہو ایک لیٹر سے زیادہ یعنی کی آپ کو بارہ سو ایمل سے زیادہ نہیں پینا ہے اور آٹھ سو ایمل سے کم نہیں پینا ہے اگر آپ کو دودھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بھائی جن بھائی لوگ پاس دودھ تھوڑا کم ہے تو آپ سامنے کے سامنے دودھ پیو بہت اچھا فائدہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مسل بیلڈنگ کے لیے میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں لنک دے رہا ہوں آپ والڈ ڈائٹ فولو کر سکتے ہو تو بھائی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا سب چیز کب کیسے اور کتنا دودھ پینا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کون سا دودھ پینا چاہیے گائے کا یا پھر بہنس کا تو بھائی میں آپ کو یہی سلا دوں گا کہ آپ دیسی گائے کا دودھ پیو کیونکہ دیسی گائے کے دودھ آپ کے سرے میں پورا کا پورا بچتا ہے ایک پرسنٹ پر برباد نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور بھائی کئی یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ وجن بڑھانے کے لیے آپ کو بہنس کا دودھ پینا چاہیے کیونکہ اس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے تو بھائی مانتا ہوں فیٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن پچنا بھی تو چاہیے اگر نہیں پچے گا تو سارا نکل جائے گا تو اس لیے بھائی آپ گائے کا دودھ پیو میں مانتا ہوں کہ گائے کے دودھ سے جلدی وجن نہیں بڑھے گا لیکن بھائی کچھ سمیہ بعد جو بجن بڑھے گا نا وہ اتنا دمدار ہوگا کہ آپ کے سریعے کے اندر طاقت بھی ہوگی اور سریعے میں وجن بھی ہوگا یعنی کہ ایک ہٹا 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 سریعے ہوگا آپ کے پاس آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک لے جہند جے بھارت